ہمارے یوٹیوب چینل ڈکٹر اچھے سرابت ہمارا فیس بوک میں ڈکٹر اچھے سرابت میں آپ کا ہر سواگت ہے میں ہوں آچار اچھے سرابت آج میں آپ کو جانکاری دوں گا جولائی کا راسی فل آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے جولائی کے مہینے میں کونسی راسیاں اچھی ہیں کونسے گرہ اچھی ہیں اور کونسی دیٹ اچھی ہیں کون کون سی دیٹ آپ کے لئے ورجتیں انہوں میں کام نہیں کرنا اور کون کونسی ڈیٹوں میں آگے بھاگ کر کے کام کر سکتے ہیں یہ جانکاری میں آپ کو دوں گا اور پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کونسے گرہ راسی پرورتن کر رہے ہیں اور اس کا آپ کی راسیوں پر کیا پرواب ہوگا ابھی تک میں نے آٹھ راسیوں کی جانکاری دی ہے دھنو مکر کمب اور مین ان چار راسیوں کی جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور ساتھ میں راسیوں کی شروعات کروں اسے پہلے آپ سے نبیدن کروں گا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریے نوٹیویسن بیل کو دبائیے اور ویڈیو کو سیر کریے ویڈیو سیر کرو گے تو آپ کو بینی بٹ ملے گا کیوں لوگ اس کو جانیں گے کیا پتہ کسی کا بھلا ہو جائے اور ساتھ میں میرا فیس بک پیٹ ڈاکٹر ایچے سراوت اس کو فولو بھی کریے اب میں سب سے پہلے شروعات کرتا ہوں پہلے گرہ کون کون سے جولائی میں راسی پرورتن کریں گے وہ میں بتاتا ہوں اس کا آپ کی راسیوں پر کیا اثر ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ جولائی کو جو سکر ہے وہ اپنے سسترو چندرمہ کی راسی کرک راسی سے نکل کر کے سنگھ راسی میں پرویش کر جائے گا سنگھ راسی کے ساتھ بھی اس کا تالمیل اچھا نہیں ہے دوسمنے ایک دوسرے کے آسمان سے گرے ایک خجور پیٹ کے تو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی بھاو میں ان میں وہ اچھا فل دیتا ہے گوچر کے اندر تو دوسمن کے گھر میں رہنے کے بابجود بھی کبھی کب ہم بڑی اچھی سپیج دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کئی بار ایسے دوسمن کے ایریے میں جاتے ہیں جہاں بوٹ ملنے کی زمباب نہ نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی دار در کے سپیج دیکھے آتے ہیں اور واہ واہ ہوتی ہے اور بوٹ ملتی بھی ہے ایسا بھی ہو جاتا ہے بدھ اپنی راسی سوہ راسی کو چھوڑ دے گا آٹھ جولائی کو اور اس کے بعد میں وہ بھی اپنے سسترو چندرمہ کی کرک راسیوں پرویش کر جائے گا کرک راسی کو سکر چھوڑے گا بدھ اس میں پرویش کرے گا سترہ جولائی کو سورے دیت وہ بھی کرک راسی میں پرویش کر جائیں گے مطن راسی کو چھوڑ دیں گے کرک راسی چندرمہ کی ہے جلیہ راسی ہے اور اگنی کارک پلائنٹ ہے اور تیس جولائی کو سنگ راسی کے اندر ہی سکر بکری ہو جائے گا پھر لگاتار وہیں گومے گا اور پچیت جولائی کو جو بدھ ہے وہ آگے بڑھ کے سنگ راسی میں چلا جائے گا کچھ راحت کی چند سج بنے گا یہ تو گرہوں کی گتی میں نے بتائی جاتا لوگوں کو اس سے کوئی لینہ دینا ہوتا نہیں ہے لیکن بہت سارے یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کو ایک راستہ ملتا ہے تو وہ اس کو کوپی کر کے اپنے اپیسوڈ بنا لیتے ہیں تو ان کا بھی اچھا ہو جاتا ہے اگر کسی کو کیلکولیزر نہ کرنی پڑے اور وہ ہمارے اس سیٹ اپ کو کوپی کر کے دوسر جگہ اگر بتاتا بھی ہے تو اچھی بات ہے جو تصویر گیان پھیلتا ہے میں کبھی کسی کوپی بننے کرنے والے کو میں کبھی نہیں کہتا تو انہیں میرا کوپی کیا ہے میرا کام ہے بتانا ان کا کام ہے آگے بتانا تو اچھی بات ہے اب ہم شروعات کرتے ہیں یہ تو میں نے گرہ گتی اس لئے بتائیے کہ اس کے آدار پر آپ کا پورے مہینے کا راسی فل چلے گا اب ہم بات کریں گے دھنو راسی سے دھنو راسی کا مطر ہوتا ہے منگل اور دھنو راسی کا سوامی ہوتا ہے دیو گروہ برسپتی برسپتی منگل کی راسی میں ہے اپنے مطر کی راسی میں ہے نقشتر پرورتن کر لیا ہے اور اپنے کارک باب میں ہے بلوان استطی میں ہے اس لئے پورے مہینے پڑھنے والے بچوں کے لئے خسکبری کا یوگ ہے بیسک ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن دونوں ایجوکیشن دھنو والوں کے لئے بہت اچھی آ رہی ہے کہ جہاں گروہ بیٹھا ہے وہاں سے آگے پھر پنچم منگل بیٹھا ہے گروہ اور منگل کا نو پنچم یوگ آپ کی ایجوکیشن آپ کی سنطان آپ کو پتر پراتی اور آپ کا بھاگ گدہ ہونے کا یوگ اور آپ کی سنطان کا بھاگ گدہ ہونے کا یوگ اور آپ کی سنطان کی ایجوکیشن ان سب کے لئے بہت اچھا ہے اور آپ کی اگر منگل کی دسا چل لیے تو بہت اچھا ہے گروہ کی دسا چل لیے تو بھی اچھا ہے سنی دیب تیسرے باب میں برمن کر رہے ہیں محنت کے گھر میں اچھا فل کرتے ہیں تو سنی پورے مہینے آپ کو اچھا فل کرتے رہیں گے اگر آپ کو پر سنی کی ڈیا بھی ہے ساڑھے ساتھی بھی ہے جیسے کم راسی پر سنی کی ڈیا ہے ساڑھے ساتھی ہے ساڑھے ساتھی کا پرواب ہے اور ڈیا برشک راسی کو پر ہے تو وہ بھی بینیفٹ ملے گا مہدرسام اور انتردسام بینیفٹ آپ کو ملے گا بدھ یہاں راجو بنا کے بیٹھا ہوا ہے جو کیریئر کا سوامی ہے اور ساتھ میں پتنی ستھان کا سوامی ہے آٹھ جولائی تک آپ نے کیریئر میں جتنا ورک کرنا ہے اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنا ہے کر ڈالو نہیں تو بدھ مرتو ستھان میں چلایا گا سستو راسی میں جائے گا پتنی ستھان کا سوامی ہے پتی ستھان کا سوامی ہے پتی پتنی میں سے کسی ایک کا بچھڑنا ہیلتھ خراب ہونا ٹینسنز بن جانا ہسپیٹلائز ہو جانا اور مرتو تلکست جیسی زمبادنہ بھی ہو سکتی ہے اس کا قارن ہے کہ کیتو کی درشتی بیوائستان اور ساتھ میں سورے بھی مرتو ستھان میں چلا جائے گا تو پتا کی ہیلتھ اور پتنی کی ہیلتھ ان دونوں پہ اس کا نیگٹیف فیکٹ رہے گا سکر دھنو لگن میں اچھا فل نہیں کرتا وہ مرتو ستھان میں ہیں بڑے بھائی کے لیے کسٹ کری ہے مامو موسیٰ کے لیے کسٹ کری ہے لیکن سات جولائی کو سنگھ راسیم آ جائے گا اپنی ایک راسی سے چوتھے اور اپنی ایک راسی سے دسم میں آ جائے گا دوسمن کے گھر میں ہونے کے باب جود بھی آپ کو یادترائیں تو کرائے گا ٹورسٹ پلیسوں پہ تو لے کے جائے گا آپ کے لیے بہت اچھا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مکر راسی کی مکر راسی کا سوامی سنی دن کے گھر میں بیٹا ہوا ہے اچھا ہے آپ کو پورے مہینے سنی دے دن دیتے رہیں گے یہاں پر یوک کارک ہوتا ہے سکر سات جولائی تک کے اندر میں ہیں سات جولائی تک جو کام کرنا ہے سکر سے سمبندت کیریے سے سمبندت پڑائی سے سمبندت وہ کر لو اس کے بعد میں سکر مرتوستان میں برمن کرے گا پھر لگاتا برمن کرتا رہے گا اور وہاں منگل کے ساتھ یوتی رہے گی منگل اور سکر کے یوتی مرتوستان میں ہیں اب ایت سمبندوں میں مرتو کا یوگ جس پرکار سے یہ جو لڑکیاں لب جہاد میں ماری جا رہے ہیں وہ اسی پرکار سے ان کو مارا جاتا ہے ان کو کٹا جاتا ہے ان کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو یہاں پر یہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ اس طرح کی تکلیفیں ہو سکتی ہیں سورے بودھ کا بودھ دادے تراجو آٹھ جولائی تک یہاں پر ہے اور پھر سکر کے ساتھ سکر اسٹم میں جائے گا اور بودھ کے اندر میں جائے گا یعنی آپ کے لئے اچھا ہے یہاں پر دیو گروہ برسپتی اس لگن میں اچھا پل نہیں دیتے لیکن پھر بھی سکھ سادنوں کے گھر میں اچھا رہے گا کم راسی پورے مہینے آپ کے لئے دن کے لئے اچھی استیتی بنی رہے گی اور یہاں دیو گروہ برسپتی بدیسستان پر ہیں بدیسوں سے لاوہ آپ کو ملے گا یوک کارک آپ کا سکر ساتھ جولائی کو چین یوکر کے کندر میں آ جائے گا منگل سکر کی یوٹی بیوازتان پر لب میریج کے جوگ بنیں گے اگر آپ نے لب ٹھام ڈکھا ہے یا لیوین ریلیسن میں رہتے ہیں تو اس مہینے آپ کی لب میریج پکہ ہونے کا یوگ بنتا ہے ایک بہترین یوگ آپ کا بنتا ہے بدھ آٹھ جولائی تک اچھا ہے پڑھائی کے لئے ایکزام دینے کے لئے ڈیٹ لینے کے لئے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ آٹھ جولائی تک یہ آپ کے لئے بہت ہی شامدار یوگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اب ہم اس بھچکر کی انتم راسی مین مین راسی کا سوامی برسپتی دنواب پر ہے کارکستان پر ہے پورے مینے دن کے لئے اچھا ہے دوسرا آپ کا گرہ ہے بدھ بدھ آٹھ جولائی تک راجوں بنا کے بیٹھا ہوا ہے سکھ سادھانوں کے لئے سکھ سادھانوں کی کوئی نئی چیز ملنے کا جوگ نئی گاڑی نیا مکان خریدنے کا جوگ بنتا ہے لے لیجئے گا اس کے بعد میں وہ سستر گھر میں چلا جائے گا تھوڑی پڑھائی میں بادہ پہنچائے گا من انسٹیبل ہو جائے گا کنفیوز ہو جائیں گے اور منگل سکر چھٹے باب میں ہیں یہاں پر کہنے کہیں لب ایفیر کے اندر پریم سمبندوں میں بیوا کے اندر متویت کسی پرشتری کے مادے ہم سے آ سکتے ہیں سابدان رنہ ہوگا اور یہاں پر سکر اور سنی کی سمسطن درشتی ہے منگل سنی کی سمسطن درشتی ہے تو یہاں بہت ہی سابدانی سے آپ کو کام لینا ہوگا اور سنی جو ہے وہ بارم بھاب میں بکری ہے پولیس کے اس مقدمے سے بچاپ کرنا ہے چوٹ ایکسڈن سے بھی آپ کو بچاپ کرنے کی جوڑت ہوگی کیونکہ کیتو ایکسڈنٹ کے غرم بیٹا ہوگا ہے جو درگٹنا تو ہوتی ہے مینڈاسی کا کیتو اسٹم باب میں بیٹا ہے تکلیف دیتا ہے سنی بارم باب میں بیٹا ہے تکلیف دیتا ہے اور یہ گھٹنائیں گھٹت ہوتی ہیں اور یہ ٹرث ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں میری مینڈاسی ہے اس کا ایفیکٹ دور اوپر آیا مجھے چوٹ لگی میں پارک میں وک کر رہا تھا کرتے کرتے میں وہاں پر ایک سٹیپ نیچے آگیا اور میں گر گیا اور میرے کو کافی چوٹ لگی لیکن ابھی ٹھیک ہوں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میں ایلٹ تھا لیکن ایلٹ ہونے کے باوجود ہی میرے گھٹنے پر چوٹ لگی کیونکہ سنی بارم باپ میں ہیں اور گیتو کا چھٹے باپ پر بیٹھا ہوا ہے سپتم باپ پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ سب چوٹ دیتے ہیں گرہ اپنا پرواب ڈالتے ہیں ایلٹ ہونے کے بعد ہی ڈالتے ہیں تو سابدان رہنی کے آپ کو آپشکتہ ہے یہ تھا بارے راسیوں کا راسی پر جس میں آپ کو ہم نے سٹھیک جانکاری دی ان کا بینی ویٹ آپ لے سکتے ہیں آپ بھی اگر اپنی راسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ پر ملے کر کے آپ مجھے مل سکتے ہیں کنڈلی دکھا سکتے ہیں کنڈلی بنوا سکتے ہیں واسطو ویجٹ کرا سکتے ہیں پوڑا پارٹ کرا سکتے ہیں اچھی قوارڈ ڈگ نگ لے سکتے ہیں اب میں آپ سے آت لیتا ہوں نمشکار اور مجھے سمپر کرنے کے لیے میں آپ کو اپنا پتہ دیتا ہوں آپ اس کو نوٹ کر لیں درشکو اگر آپ اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں تو ایک کنڈلی 51 روپے گھر کا نقشہ بنوانا یا واسطو ویجٹ پوڑا پارٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نم پتے پر سمپر کر سکتے ہیں ہمارا دلی کا پتہ ہے مہریشی پاراشر جوتی شویدھالے C9 مہندرہ پارک پنکھا روڑ نیر جنک پوری C1 بسی سٹینڈ نیو ڈیلی 59 phone number 011-2563-8157 2563-8168 mobile number 98111-44156 92-122-86090 email info at the rate astrohubworld.com website www.drhsravat.com